1331 دن پاکستان کو ہو چکے ہیں کہ پاکستان اپنے گھر پہ کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیتا ہے یاد رہے 1331 دن پاکستان کو ہو چکے ہیں اپنے گھر پہ اسی بیچ پاکستان 11 ٹیسٹ میچیں کھیلا ہے لیکن ایک ٹیسٹ میچ بھی پاکستان کی ٹیم کو جیت نہیں ملی ہے یاد رہے چیمپینز ٹرافی 2025 پاکستان نے ہوسٹ کرنی ہے اپنے گھر پہ چیمپئنس ٹرافی کلنی ہے اور اس سے پہلے لاسٹ تھری یئرز میں بترین سے بتر پرفارمنس آپ نے دکھائی ہے چاہے آپ کے پاس بنگلہ دیش آئے چاہے دو ہزار بائس میں انگلینڈ آئی ہو تھری زیرو وہ آپ کو کر کے جا چکے ہے چاہے ہو آسٹریلیا چاہے ہو نیوزیلینڈ لیکن آپ کا ریزلٹ نہیں بدلا ہے چاہے ہو بنگلہ دیش ہو دو زیرو وائٹ واش کر کے بنگلہ دیش بھی آپ کو چلی گئی ہے اور اب انگلینڈ کے خلاف جو آپ نے پہلا ٹیسٹ میچ کیا یہ means کہ پانچ سو ساڑھے پانچ سو رنز بنا کر بھی یہ ٹیم پہلا ٹیسٹ میچ نہیں جیت پائی ہے ایک کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیم ساڑھے پانچ سو رنز بنائے اور اس کے بعد ایک ایننگ اور سنتالیس رنز کی بدترین ڈیفیٹ اس کو حاصل ہو یہ آج کی تینڈ سو سالہ تاریخ یعنی کہ پچھلی دیڑھ سو سالہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ایننگ اور سنتالیس رنز کے بارڈن سے بوٹی ماری ہو جس ٹیم نے پہلی ایننگ میں ساڑھے پانچ سو رنز بورڈ پر لگائے ہو انگلینڈ نے آپ کو بھگا بھگا کے مارا ہے انگلینڈ نے آپ کو دوڑا دوڑا کے مارا ہے انگلینڈ نے آپ کو بھگا بھگا کے مارا ہے فٹنس لیول کیا کمال فٹنس لیول ہے آپ کے کپتان پریس کونفرنس میں آپ کے بڑی بڑی باتیں پریس کونفرنس میں کرتے ہیں کہ جی فٹنس لیول ہونا چاہیے ٹیسٹ کے اندر فٹنس آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے پانچ دن فٹنس لیول ہونا چاہیے لیکن فٹنس لیول کا یہ حال ہے کہ آپ مطلب دیڑھ سو آپ کے کپتان نے پہلی ایننگ میں کیا اپنی پکٹ تھرو کر کے اس کا دوسری ایننگ میں بھی ہوا پہلی ایننگ میں بھی وحیر ڈسپنسل ہوا پھر اس کے بعد عبداللہ شفیق نے سو کیا چھے گھنٹے بیٹنگ کر کے ان کا سانس پھول جاتا ہے دوسری طرف ہیری بروکی اب بات کرتے ہو تین سو سترہ رنس اس نے بنائے لیکن ان کا فٹنس لیول ڈیڑھ دن جو روٹ نے بیٹنگ کی ڈیڑھ دن ایک دن اور آدھا دن جو روٹ نے بیٹنگ کی لیکن کئی تھکن محسوس نہیں ہوئی پاکستان فریش ڈے میں آتا ہے فیلڈنگ سائیڈ میں آتا ہے لیکن وہی تھکن وہی لیزی وہی سسترین وہی آپ میرے مجھ سے جو الفاظ نکل رہے ہیں میں نہیں نکالنا چاہ رہا کیونکہ اس ٹیم نے آپ کو کئی کنی چھوڑا ہے چاہے آسٹریلیا آئی ہو لازٹری یئر کے میں نے آپ کو سٹیٹس بتائے کہ تین سو اکتیس دن پاکستان کو ہو چکے ہیں جس بیچ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کئی کئی سسٹم بدلا پاکستان کرکٹ بورڈ بدلا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بدلے سیلیکٹر کتنے سیلیکٹر آپ نے بدلے نہیں بدلے تو وہ یہ آپ کے پلیئر نہیں بدلے نہیں بدلے تو وہ آپ کا ہے چھے ٹیس میں کشان مصود کے کپتانی کو ہو چکے ہیں بابا رازم بھائی پر کھیل رہے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھا محمد ریزبان ویسے ہی کھیل رہے ہیں ساؤ چکیل ویسے ہی کھیل رہے ہیں عبداللہ شفیق ویسے ہی کھیل رہے ہیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھا کہ لازٹ سری یار سے پاکستان بتر سے بتر ہوتا جا رہا ہے لیکن کسی کو ٹیسٹ کرکٹ کوئی بچانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی جگہ ڈیٹ ہوا گھٹا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن سے جب بات کرو صدری کی وہ کہتے ہیں میرے پاس بیک اپ نہیں ہے لیکن ان کو کوئی یہ کب بتائے گا کہ بھائیو بیک اپ کیسے تیار ہوتا ہے that was a main main question خیر یہ پاکستان کی میں نے last three year کی یعنی 1331 دن کے سٹیٹس بتائے ہیں پاکستان اپنے گھر پہ کوئی ٹیسٹ میچ بھی نہیں جیتا ہے تو خیر اپ ڈیٹ سچے لگیں تو ویڈیو کو لائے گھنے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا